آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجیدنا وحبیبنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین محترم ناظرین آج ہم ساتھویں پارے کا خلاص آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ساتھویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِرَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَى عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ اس آیت میں اس کی شروع میں قرآن پاک کی تاثیر بیان کی گئی کہ جب حبشا کے عیسائیوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان کی تعریف بیان کی گئی کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا مگر آج نہ امام نہ مقتدی جتنا مرضی قرآن پڑھ لے کبھی رکت تاری ہی نہیں ہوتی کیونکہ قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں یا سمجھنے سے روکا گیا ہے یہ ہر انسان کے لئے راہِ ہدایت ہے سوچو سے کتنے دور ہیں ہم غور کرو رب کے کلام سے کتنے دور ہیں دوسرا پوائنٹ آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حلال اور پاک چیزیں کھاؤ یعنی حرام سے بچو اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہ بناو تیسرا پوائنٹ قسم کی اقسام پہلی قسم آجتاً اور بغیر ارادے کے قسم پر مواخذہ نہیں ہے دوسری قسم جوٹھی قسم اٹھانا جو دھوکہ دینے کے لیے ہو یا کسی کا حق مارنے کے لیے یہ قبیرہ گناہ ہے مگر اس پر کفارہ نہیں راجح قول کے مطابق مگر سچی توبہ کرے تیسری قسم اگر اپنی بات کی پختگی اور تصدیق کے لیے ارادتاً قسم کھائے اور توڑ دے اس کا مواخذہ ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے قسم کے کفارہ کی تین چیزیں ہیں پہلی چیز دس مساکین کو اچھا کھانا کھلائے دو وقت کا یا دس مساکین کو اچھے کپڑے پہنائے یا ایک گردن آزاد کرے ان تینوں میں اگر کوئی بھی کام کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ تین روزے رکھے چوتھے پوائنٹ میں آیت نمبر نوے میں شراب جوے اور بت اور قرآ کے تیر تیروں سے قسمت معلوم کرنے کی حرمت بیان کی کہ یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آنے کے بعد پھر کیسے اتباع کی موں کے ساتھ لگے شراب کے پیالے سے گھونٹ بھی صحابہ نے نہیں بھرا اور اس کو بھی بیچ کر کے نفع بھی نہیں حاصل کیا بلکہ بزاروں میں بہا دیئے آج معاشرے کو مسلمانوں کو ایسے ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے پانچمہ پوائنٹ آیت نمبر نائنٹی سکس میں حالت احرام میں محرم کو طریقہ شکار کرنے کی جادت دی گئی مگر خوشکی کا شکار اس کو کرنے کی جادت نہیں دی گئی جب تک وہ احرام کی پبندیوں سے آزاد نہیں ہو جاتا چھتا پوائنٹ کسرت سوال ناپسندیدہ ہے اور یہ حقیقت میں نزول قرآن کے وقت تھا مگر آج بھی کسی عالم کو صرف تنگ کرنے کے لیے اور کسی کا امتحان لینے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں یہاں پر ایک واقعہ میں ذکر کرتا چلوں کہ پچھلے سے پچھلے سال حج کے دوران جب مکہ میں حجیوں کی بلنگ میں اور بلنگ کے بیچ میں جو مساجد ہیں ان میں درس دینے کا موقع ملا تو روز ایک جگہ پریشہ کے ٹائم درس تھا اور ایک نوجوان عالم دین جو اکثر مسائل میں اختلاف کرتا اور اندی تقلید میں پڑا ہوا وہ روز آتا ٹائم نکال کر کہ جب درس ختم ہونے لگتا لوگوں کے سوال اور جواب ہوتے وہ آگر کے اپنی بات یعنی غلط طریقے سے پیش کرتا تو میں ہمیشہ مسکر آگر کے اس کا جواب دیتا اور اس کو نظر انداز کر کے لوگوں کے سوالوں میں مشکول ہو جاتا کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ تنگ کرنے کے لیے آتا ہے ایک دن میں سوالوں کے جواب دے کر کہ نگل گیا تو ایک بھائی نے جانتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یاسر مکی صاحب صحیح نہیں بتا رہے صحیح مسئلہ یہ ہے میں تو ٹیم نکال کے ان کو تنگ کرنے آتا ہوں اور ان کا امتحان لینے آتا ہوں یہی بات اس بھائی کی جو ایک لینلارڈ اور کاروباری اور دنیا دار بندہ تھا تو اس کے دل پر گھر کر گئی اور اس کے بعد اس بندے نے قرآن و حدیث کو اپنا لیا اور وہ سمجھ گیا کہ یاسر بھائی سچ اور صحیح کہہ رہے ہیں یہ بندہ صرف تنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ اگر ایسی صورت حال ہو تو یہ ممنوع ہے ساتھوہ پائنٹ چار قسم کے جانور مشرقین نے حرام کر رکھے تھے اللہ کا دیا مال اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے پہلا جانور بحیرہ جس کا دودھونا چھوڑ دیا گیا یعنی اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگا جاتا تھا اس کو بتوں کے نام کر دیا ہے کیا جاتا تیسا جانور وسیلہ وہ اونٹری یکے بعد دیگرے جو دو حملوں میں مادہ ہی بچہ جنے اور ان کے درمیان میں کوئی نر بچے کو جنم نہ دے ایسی اونٹری کو جانوروں کے نام بتوں کے نام پر وہ قربان کر دیتے ہم وہ نر اونٹ جس کے ذریعے کئی بچوں کی ولادت ہو چکی ہوتی اس سے بھی وہ سواری اور کھیتی باری کا کام نہ لیتے یہ بتوں کے نام کر دیتے اور آج کے مسلمان بھی ایسی چیزیں قبر والوں کے نام کر کے نظر نیاز دے کر کے شرک میں مبتلا ہے قرآنی تعلیمات کے خلاف اباؤ اجزاد کی اندھی تقلیز سے منع کیا گیا ہے آٹھوں پوائنٹ آیت نمبر ایک سو بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان سے مطالبہ کہ اے عیسیٰ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے پکا پکایا تیار شدہ کھانا اور دسترخان اتارے انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا کھانا نازل کر دوں گا مگر جو اس کھانے کے نازل ہونے کے بعد کفر کرے اور حق شناسی کرے تو پھر میں ان کو ایسی صدا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوئی نومہ پوائنٹ آیت نمبر 116 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک قیامت والے دن مقالمہ اور سوال و جواب جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ تُو نے لوگوں کو کہا تھا کہ خدا کے سوا میری اور میری ماں کی عبادت کرو ان کو اعلیٰ مانو تو وہ کہیں گے اے اللہ تُو پاک ہے میں ایسا کیوں کہوں گا اگر میں نے کہا بھی ہوگا تو تُو تو جاننے والا ہے تُو تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے دسوں پوائنٹ آیت نمبر 118 میں اگر تُو عذاب دے تُو تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تُو معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس جن صرف سچے لوگوں کا یعنی توحید پر جن کی موت آئی یہی توحید موحدین کو فیدہ پہنچائے گی ہمیں کسر سے اتفاہ کرنا چاہیے اور توحید پر مبنی خالص عقیدہ اپنانا چاہیے یہاں پر سورة المائدہ ختم ہو رہی ہے اور سورة الانعام شروع ہو رہی ہے سورة المائدہ اور سورة الانعام کے درمیان میں سر اور ربط اور رابط کیا ہے سورة الانعام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی علوہیت کا رد کیا گیا اور ان کے یعنی عیسائی اور یہودیوں کے اس شرکہ یا عقیدے پر ضرب لگائی گئی تو پھر سورة الانعام میں اس شرک کی مختلف صورتیں اور توحید کے مختلف پہنوں کا تذکرہ کیا گیا اور مشرقین کے اعتراضات کے جواب دیئے گئے سورة المائدہ میں اللہ کی کامل قدرت پر اختتام ہوا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور سورة الانعام میں اللہ کی کامل قدرت سے زمین و آسمان کی پدائش کی ابتدا ہوئی باروہ پائنٹ آیت نمبر آٹھ میں اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا اور ان کو کوئی محلت نہ دی جاتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنوائی کے لیے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا رسولم من انفوسیم اہلِ کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے تھے اہلِ کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان حسب و نصب سے واقف ہوتے تھے لیکن وہ ان کی رسالت کا انکار کرتے تھے مگر آج کا اہلِ بیدت رسالت کا تو انکار نہیں کر سکتے مگر بشریت کا انکار کر کے اس کو رسالت کے منافی سمجھتے ہیں تیرمہ پوائنٹ آیت نمبر 117 میں خالص توحید کا درست دیا گیا اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان یا پریشانی بیجنا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا اور جب آج آئے تو اس اللہ کے علاوہ اس پریشانی اور مصیبت سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا تو حاج تروہ مشکل کشا بیڑیاں پار لگانے والا بچے دینے والا صرف یا اللہ مدد کہنے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے یہاں پر مسلمان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے چودمہ پائنٹ آیت نمبر 22 سے 24 میں کل قیامت والے دن جب مشرقین سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرقہ جن کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے یعنی جو نبی کو پوچھتے تھے جو ولی یا صحابی کو پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہاں ہیں وہ تو دن مشرق جان چھوڑانے کے لیے وہاں بھی کہیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے واللہ ربینا ما کننا مشرقین کہ اللہ کی قسم ہم شرق نہیں کرتے تھے اور ذرا دیکھو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن کو وہ جھوٹ تراشتے تھے سب غائب ہو گئے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہیں گے اور اپنے شرق سے مکر جائیں گے جیسے آج توحید والوں کے سامنے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اپنے ان شرقیہ کاموں کو وہ شرق نہیں سمجھتے پندرہ پوائنٹ آیت نمبر نتالیس میں جو لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں کو نہیں مانتے ان کی تقزیب کرتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کی ظلمتوں میں بہرے اور گنگے ہو رہے ہیں اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے نہ کانوں سے حق بات سننا اور نہ زبان سے حق بات کہنا پسند کرتے ہیں سترمہ پوائنٹ عذاب الہی کے بارے میں اللہ کی سنت اللہ نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا سدا پہنچنے کے بعد آجزی اختیار نہیں کی اگر ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے سترمہ پوائنٹ نبی ولی بزرگ پیر جن فرشتہ اللہ کے علاوہ کوئی حسی بھی غیب نہیں جانتی آیت نمبر پچاس میں ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس چیز کو ماننے والا ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے اور آیت نمبر ففٹی نائنگ میں کہا اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے اور کوئی دانہ تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خوش چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا یہ اللہ کی صفت ہے لیکن لوگوں نے اللہ کی یہ صفت خیند کر کے نبیوں کو ولیوں کو اور اپنے برے علماء کو دے رکھی ہے ولہ یعظو باللہ اٹھارمہ پوائنٹ آیت نمبر تریسے چونسٹھ میں وہ کون ہے جو تمہیں خوشکی اور دریا کے ظلمات سے نجات دیتا ہے کہہ دیجئے تم کو اللہ ہی ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی تم کو نجات دیتا ہے تو تم پھر بیشیرہ کرنے لگتے ہو انیسوں پوائنٹ عذاب اے راہی کی صورتیں آیت نمبر پینسٹھ میں وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گروہ در گروہ کر کے سب کو لڑا دے آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح دلائل دیے مختلف پہلوں سے شاید وہ سمجھ جائیں بیسوں پوائنٹ آیت نمبر سیمونٹی فور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے بتوں کے بارے میں مقالمہ اور سب کو دعوت توحید اور حقیقی رب کونسا ہے خود معبود بناتے ہو اور خود ہی پوچھتے ہو اور کائنات کی بڑی بڑی چیزوں میں گورو فکر کر کے ان کو حکمت سے توحید الہی کی دعوت دی اور کہا کہ میں صرف ایک اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اکیسما پوائنٹ آیت نمبر ایٹی ٹو میں آمن اور ہدایت کب کیسے اور کیوں اور کن کو ملے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ اس شرق کو اس ظلم کو مکس نہ کریں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امن کی دے گا اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں آج اگر کوئی اپنے گھر میں امن قائم کرنا چاہتا ہے اپنے محلے میں اپنے ملک میں تو سب سے پہلی چیز کہ ایمان لانے کے بعد وہ شرق کو اور شرق کے اڈوں کو ختم کر دے اللہ رب العزت ان لوگوں کو سب سے بڑی نعمت جو ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے امن والی نعمت اتا فرمائے گا اور اس کے بعد وہی لوگ ہدایت پر ہیں 22 پوائنٹ آیت نمبر 83 سے لے کر کے 88 میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا جس سے مراد یہ کہ شرق کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے عمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے انسان کی ساری نکیاں ضائع ہو جائیں سوائے شرق کے اور نبی تو شرق کر ہی نہیں سکتا یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے بتایا گیا اور ان پانچ آیات میں 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَعَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ خدا انخواستہ اگر یہ بڑے بڑے پیغمبر بھی شرق کر بیٹھتے تو جو یہ عمال کرتے رہے تھے ان سب کو ضائع کر دیا جاتا اس لیے اگر نبی کے عمال ضائع ہو جائیں گے شرق ہو جانے کے وجہ سے تو میں اور آپ کس باقی مولی ہیں اللہ رب العزت ہمیں شرق جیسے سب سے بڑے اور سب سے گندے گناہ کو سمجھنے کی اور اسے ہر حال میں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمارے عمال زائع اور بیکار نہ ہوں تیسوں پوائنٹ آیت نمبر نائنٹی ون میں پما قدر اللہ حق کا قدری کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا یعنی وہ اپنے رب کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکے اس لیے کسی اور کے دروں پر دھکے کھاتے ہیں ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے چوبیسوں پوائنٹ آیت نمبر نائنٹی فور میں قیامت کے دن مشرقین کا اللہ سے مقالمہ مطلب یہ کہ تمہا لیدہ لیدہ ہو کے میرے پاس آوگے تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد نہ معبود جن کو مجھے چھوڑ کر کے پکارتے تھے بلاتے تھے اور جن کو اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا یعنی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا پچیسوں پوائنٹ آیت نمبر نائنٹی نائن میں پھلوں اور ان کے پکڑنے میں گوھر و فکر کرنے کا حکم دیا گیا یہ دلائل ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے چھبیسوں پوائنٹ آیت نمبر 101 میں عیسائیوں کی عقیدے کا رد کیا اللہ اسمان اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ستائیسوں پوائنٹ آیت نمبر 103 میں یعنی دنیا میں دنیا کے آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا دبکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھتا ہے مراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور حضرت مائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی یہ سب بخاری شیف کی حدیث میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے اٹھائیسوں اور آخری پوائنٹ آیت نمبر 108 میں کسی مذہب یا جماعت کے بڑوں کو برا بلا نہ کہا جائے نہ بتوں کو گالی دی جائے یعنی اگر تم ان کو گالی دوگے تو وہ لوگ تمہیں اور تمہارے خدا کو گالی دیں گے اور گسا ہی کریں گے اور مسلمان کے لیے گالی دینا جائز ہی نہیں حتیٰ کہ بتوں اور غیر مسلموں کو بھی مگر فیس بک ویٹس اپ پر فروعی مسائل کے اختلاف پر بینہ علم کے فتوے لگا کر گالیاں دی جاتی ہیں یہ کون لوگ ہیں پوچھ رو تو پکے مسلمان ولا یعظو باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمع کر کے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مما توفیق اللہ باللہ